پیارے دوستو ساتھیوں 6 دسمبر ایک ایسا دن ہے جو کہ ہم اور آپ کبھی بھی نہیں بول سکتے جیسا کہ اب سے پہلے ویرشنر اصد الدین اویسی صاحب نے بیان دیا تھا کہ 6 دسمبر ایک ایسا دن ہے جو کہ ہماری آنے والی نسلے بھی یاد رکھیں گی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ 6 دسمبر ایک ایسا قالہ دن ہے جس دن مذہب اسلام کے دشمنوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا ایک ایسے مسجد جو کہ کافی زیادہ پرانی ایتحاتک مسجد تھی اس میں نماز زیادہ کی جاتی تھی لیکن آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو شہید کر دیا گیا ویرشنر اصد الدین اویسی نے کہا تھا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا لیکن اب پھر اسی بابری مسجد کو دہرائی جا رہا ہے اس تاریخ کو پھر دہرائی جا رہا ہے اور لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مطرہ میں کچھ لوگوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ آنے والے چھ دسمبر کو مطرہ کی شاہی عیدگاہ میں مورتی رکھیں گے اپنے بھگوان کی مورتی رکھیں گے جس کو روکنا ہے وہ روک لے اتنی خبر سننے کے بعد پرشاسن الیٹ ہو گیا ہے عیدگاہ کے چاروں جانب کافی تعداد میں پولیس فورس تینات کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ پولیس پرشاسن نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی مانگ کی ہے کہا ہے کوئی بھی شخص اس طرح کی گلتی کو دورانے کی کوشش نہ کرے یعنی کہ آپ کو بتا دیں سورستہ ویوستہ کو لے کر کے اس ایس پی گورف گروور نے کہا ہے کہ ہم نے زلے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے اور جو لوگ افوا فیل آ رہے ہیں یا شہر میں شانتی کا ماحول خراب کر رہے ہیں ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشا جائے گا یعنی کہ لوگ ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کریں ہم ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کے لیے تیار ہیں ہمیں جانکاری ملی ہے کہ کچھ سنگڑن 6 دسمبر کو ایک کار کرم یا پھر ایک پیدل مارچ کے ذریعے شاہی مسجد کی جانے بڑھیں گے وہاں پر مورتی رکھنے کا کام کریں گے ایسے میں پولس پرشاسن کے ہاتھ پاؤں بھی پھلتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ لوگ ایسے کسی پروگرام میں شریک نہ ہو جس میں کی پیدل مارچ نکالا جا رہا ہو یا پھر جلوس کی شکل میں ہو لوگوں سے بار بار یہی التیچہ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے مطرح میں جرم بومی کے ساتھی شاہی مسجد ہے اور اسی مسجد میں مورتی اسطابط کی جانے کا ایلاؤنمنٹ ایک سنگڑن کی طرف سے کیا جا چکا ہے یہ شاہی مسجد جرم بومی سے سٹی ہوئی ہے اور ہندو پچھ نے اس زمین کے لیے اپنا دعویٰ کیا ہے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کا نرمار ست رویس صدی میں ہوا ہے اور اس مسجد کو ہٹانے والی کی یاچکہ پر اسطانی میں سنوائی بھی چل رہی ہے پیارے دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجد رات و رات بن کر کے گھڑی ہو گئی مسجد ست رویس ست عطابط کی ہے لیکن اس کو لے کر کے لوگوں نے بوال مچانا شروع کر دیا ہے اور آخر کار لوگ چھے دسمبر کو کہاں تک پہستے ہیں یا پولیس پر شاسن کی محنت کتنی رنگ لاتی ہے یہ تو آنے والے چھے دسمبر کو ہی پتہ چلے گا لیکن آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جس سے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ آخر کار ملک اندوستان میں کیا چل رہا ہے